اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ سے شیئر کریں گے علو مطن کیمہ کی ریسپی جو کہ بہت ہی مزہ دار ہے ڈھاوہ اسٹیل بنے گئی ہے اس کے لیے ہمیں چاہیے مطن کا کیمہ اور آئل آلو کٹے ہوئے یہاں پہ میں نے مسالے رکھ دیا ہیں جتنے بھی ایٹ کرنے ہیں اس میں سوکہ دنیاں نمک لال مرش ہردی اور جیرہ کٹا ہوا اس کے لیے پیاس چاہیے ہمیں ادھرک لسن ہم پیسٹ کریں گے تھوڑا سا گرم مسالہ جس میں لائچی اور چھوٹی سی دارچینی گرم مسالہ اور ٹومیٹو کی پیوری ہمیں چاہیے دو ٹومیٹو کی پیوری میں نے یہاں پہ بنا دی ہے اور تھوڑی سی ہری مرچ ہے اب ہم یہاں پہ ایٹ کریں گے آئل this is the first time I am trying this recipe اور سینئرز جو ہیں یوٹیوب پہ ہم ان کی بھی help لیتے ہیں اور امی کی بھی help لیتے ہیں and I thought to try this one خود بھی سیکھیں اور آپ کو بھی سیکھائیں پھر مزہ آتا ہے اور یہ واقعی بہت مزے کی بہنی یہاں پہ ہم آئل گرم کر رہے ہیں اس میں ہم نے گرم مسالہ ایٹ کیا ہے اور پیاز چپ کی ہوئی پیاز کو ہم براؤن کر لیں گے جب پیاز براؤن ہو جائے تو ہم باقی کی recipe کو continue کریں گے اور اب ہم اس میں لسن ادھرک کا پیس شامل کریں گے اور اسے ہم میکس کریں گے اور تھوڑا ساو سے بھون کے ہم تمیٹو پیری ایٹ کر دیں گے جب تک یہ کمپلیٹ نہیں بنے گی آپ کو لگے گا کہ پتہ نہیں کیسے بنے گی but in the end یہ بہت اچھے بنے گی اور اسی میں ہم یہاں پہ آپ مسالے ایٹ کریں گے جن میں لال مرش ہے نمک ہے اور شوکھا دھنیا جیرہ کٹا ہوا حلدی بھی اس قبول نہ جائیں اور اسی حلدے ہم تقریباً آدھی چمچے تو تی سپون ویٹ کریں گے اور ان چیزوں کو ہم ملا کے دھکن لگا دیں گے جب تک تھوڑا سا آئل مسالے کا اوپر آ جائے تو وہ پراپر پھر آپ کو جیسے ببلز آتے ہیں سائٹ پہ آئل کے تو آپ سمجھیں گے یہ آپ ریڈی ہے کہ ہم اس میں جو ہے کیما ایٹ کریں گے اتنا بھی مشکل نہیں ہے کیما بنانا جب تک ترائے نہیں کریں گے تو ہر چیز مشکل لگتی ہے جب آپ ترائے کریں گے تو پھر وہ بھی آسانی ہے مجھے وہ کیما بلکل اچھا نہیں لگتا جس میں تھوڑا سا سافٹنیز اور پانی بانی ہوتا ہے تو وہ بلکل بھی مزے کا نہیں لگتا اس میں ہم پانی بھی ایٹ کریں گے لیکن آخر میں اس کا پانی اتنا نہیں رہے گا اور یہ مٹن کو تھوڑا سا آپ بھونے مسالے کے اندر پھر کور کر دیں گے اور مٹن کا بھی اسی طرح ہی ہے کہ کیمے میں جب تک لاسٹ میں ببلز آ جائیں سائٹ پہ تو پھر ہم آلو ایٹ کریں گے اس سے پہلے نہیں کریں گے تو وہ اچھے طرح تھوڑا سا بھون جائے اپنا پانی نکالے اور وہ جب پانی سوک جائے تو پھر ہم اس میں آلو ایٹ کریں گے آلو ایٹ کر کے ہم نے ایک کپ اس میں پانی ڈال دیا پھر ہم کور کر کے اور اسے ہلکی آنچ پہ رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے پک جائے اس میں اس مومنٹ پہ دو ٹیبل سپون دہی بھی ایٹ کر سکتے ہیں لیکن وہ اویلبل نہیں تھا تو میں نے ایٹ نہیں کیا جس کی وجہ سے جو ہے اتنے زیادہ فرق تو نہیں پڑا یہاں پہ میں نے ہری مرچی کٹی ہوئی ایٹ کی ہے اور لیمن ایٹ کر دی ہیں کیونکہ دہی اویلبل نہیں تھا تو ایڈا ٹائم ضروری نہیں کہ ہر چیز اویلبل ہو تو جو ہیں آپ جو ہے وہ ایڈ کر دیں میں آپ کو زوم کر کے دکھا دوں اس کا اصل کلر کے ساتھ ہے اسی کے ساتھ ہی میں سائٹ پہ روٹیاں بنا دی جا رہی تھی جب تک یہ پانی میں تھوڑا سا سوفٹ ہو رہا تھا اور یہ سوفٹ سوسی روٹیاں بنا دی ہیں تاکہ لنچ کا ٹائم بھی ہے اور پھر اسے گھر والے بھی کھائیں گے جزاک اللہ سبسکرائب کریں سپورٹ کریں اور اگر آپ کا یوٹیوب چینل ہے تو ہمیں ضرور نیچے لنک پہ جائیں اور کمنٹ کریں ہم آپ کو سپورٹ کریں گے آپ ہمیں سپورٹ کریں ایسے ہی ہم ایک فیملی کی طرح ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا ساتھ دیں تینک کیو فور ووچنگ فیر مان اللہ موسیقی موسیقی